بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَا يَحِلُّ قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ زِينَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلَا زِيمِ خِلَبٍ مِّنَ الطُّيُورِ لِأن النبي عليه السلام نهاء عن أكل كل زِيمِ خِلَبٍ وَكُلِّ زِينَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَقَوْلُهُ مِّنَ السِّبَاعِ ذُكِرَ عَقِيبَ النَّوْعِينِ فَيُنصَرَفُ إِلَيْهِمَا فَيَتَنَاولُ سِبَاعَ التُّيُورِ وَالْبَهَائِ لا كل ما له مخلب او ناب والسبع كل مختتف منتهب جارح قاتل عاد عادة ومعنى التحریم والله اعلم کرامة بني آدم كی لا یعدو شيء من هذه الاوساف الزمیمت ایلیهم بالاکل ویدخل فيه الزبع والسعلب فیكون الحديث حجة على الشافعی رحمه الله في اباحتهما والفیل زناب فيکره والیربوع وابن عرس من السباع الهوام وكره اكل الرخم والبغاس لانهما یاکلان الجیف قال آئیے اب ہم اپنے سبق کے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں یہ فصل ان حیوانات کے بارے میں ہے جن کو کھانا حلال ہے یا ان کا کھانا حلال نہیں ہے امام قدوری رحمه الله فرماتے ہیں کہ درندوں میں سے زناب اور پرندوں میں سے زمخلب کا کھانا جائز نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں میں سے ہر زی مخلب اور درندوں میں سے ہر زی ناب کے کھانے سے منع فرمایا وقولوہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من السباعی ہر دونوں کے بعد مذکور ہے لہٰذا ان دونوں کی طرف راجے ہوگا پرندے اور چوپائے دونوں قسم کے درندوں کو شامل ہوگا لَا كُلَّ مَا لَهُ مِخْلَبٌ نہ کہ ہر اس نو کو جو پنجا رکھنے والی ہو یا نوکدار دونت رکھنے والی ہو اور سبع سے مراد ہر وہ حیوان ہے جو عادتاً اچکنے والا منتحبن لوٹ مار کرنے والا جارح زخمی کرنے والا قاتلن جان سے مارنے والا عادن عادتاً اور حملہ کرنے والا ہو اور یہ ساری چیزیں اس کی عادت میں شامل ہوں ومانت تحریمی اور حرمت کی وجہ حقیقت حال تو اللہ جانتے ہیں وہ بنی آدم کی کرامت ہے تاکہ کھانے کے ذریعے ان برے اوصاف میں سے کچھ انسانوں کی طرف سرایت نہ کر جائے ویدخل فی اور درندوں میں بجو اور لومڑی بھی داخل ہے فیكون الحدیث حجتن لہذا یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہوگی ان دونوں کو جائز قرار دینے کے سلسلہ میں اور ہاتھی نوکیل دانتوں والا ہے اس وجہ سے وہ مکرو ہوگا ولیربوع جنگلی چوہا اور نیولا یہ زمین پر رینگنے والے درندوں میں سے ہیں وکریہو اور فقہائے کرام نے گدھ اور بغاس کے کھانے کو مکرو قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ دونوں مردار کھاتے ہیں قالہ امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کھیتی کا کوہ کھانے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ وہ دانا کھاتا ہے اور مردار کو نہیں کھاتا اور وہ پھاڑ کھانے والے پرندوں میں سے بھی نہیں ہے آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں سے ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے اس فصل سے گزشتہ جو فصل مکمل ہوئی تو اس میں زباہ کے احکام کو ذکر کیا تھا کہ زباہ کا طریقہ کار یہ ہوگا تو اب ظاہر ہے جن کو زباہ کرنا ہے ان کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے تو اس لیے صاحبِ ہدایہ انہوں نے یہ فصل زباہ کے احکام اور تفصیل بتانے کے بعد یہاں قائم فرمائی کہ کن کو زباہ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور کون سے جاندار ایسے ہیں جن کو زباہ نہیں کیا جا سکتا تو فصل فیما یحل اکلہ وما لا یحل کہ جن کا کھانا حلال ہے اور جن کا کھانا حلال نہیں ہے تو اب مقصود اصلی شریعت میں زباہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا گوشت کھا لیں زباہ کرنا صرف شوقیہ چیز نہیں ہے تو زباہ کا مقصود اصلی چونکہ اس کا گوشت کھانا ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن پرندوں اور جانوروں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور کن کا نہیں کھایا جا سکتا تو اس سے متعلق کچھ بنیادی زوابط یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں تو آئیے عبارت میں اس کو دیکھتے ہیں قالا امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ زِينَابٍ مِّنَ السِّبَائِ کہ جائز نہیں ہے درندوں میں سے زیناب کچھلی والے کا کھانا پرندوں میں سے جو پنجوں والے ہیں ان کا کھانا ٹھیک نہیں اور درندوں میں سے جو تیز نوکیلے دانت رکھنے والے ہیں ان کا کھانا ٹھیک نہیں لئنن نبی علیہ السلام تو اس میں بنیادی طور پر دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ گرامی ہے نَهَا عَنْ أَكْلِكُلِّذِي مِخْلَبٍ مِّنَتْتُّيُورِ کہ آپ نے پرندوں میں سے ہر پنجے والے کو کھانے سے منع فرمایا اور درندوں میں سے ہر زیناب کے کھانے سے منع فرمایا تو اب جب ہم حیوانات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان میں سے کچھ چوپائے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں کچھ اڑنے والے پرندے ہیں اب جانوروں میں اور پرندوں میں مخصوص نشانی بتلائی گئی ہے اب وہ کیا ہے زیناب کہ جو جانور ہیں چوپائے ہیں زمین پہ چلتے ہیں ان کے لئے زیناب ہونا تو اب ناب اصل میں نوکیلے دانتوں کو کہتے ہیں اور زو ناب سے مراد ہر وہ جانور جو موں سے شکار کر کے کھائے یعنی شکار میں اصلاً اور بنیادی طور پہ وہ اپنے موں کے ذریعے ہی شکار کو کابو میں لائے اگرچہ بعد میں ان کے ٹانگیں بھی اس میں معامن ہو سکتی ہیں لیکن اصل قوت چونکہ ان کے موں کے اندر ہوتی ہے اور موں میں بھی ان کے دانت اس میں زیادہ معامن ثابت ہوتے ہیں اس لئے زیناب کا لفظ ارشاد فرمایا اب ناب اصل میں وہ دانت ہوتا ہے جو رباعیات سے ملا ہوا ہوتا ہے اور مخلب اس کو ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے انسان کے لئے ناخن تو مخلب تیز پنجا اب ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کر کے کھائے وہ زی مخلب کے دائرے میں آئے گا اور جو شکار میں اپنے نوکیلے دانتوں کو استعمال کرے تو وہ زیناب میں آئے گا اب یہاں ایک لفظ اب یہاں عبارت میں ایک لفظ من السبع ذکر کیا گیا ہے اس من السبع سے متعلق کچھ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں زکیرہ عقیب النوعین یہاں لفظ عقب لکھا ہوا ہے لیکن دیگر نسخوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عقیب کا لفظ زیادہ بہتر ہے کہ من السبع کا لفظ حدیث پاک میں نوعین دونوں نو کے بعد ذکر کیا گئے نظی مخلب زیناب جیسے دیکھیں نہا عن اکل کل زی مخلب من الطیور وکل زیناب من السبع تو اب اس سبع کا تعلق فَيُنْصَرَفُ إِلَيْهِمَا دونوں کے ساتھ ہے یعنی جو درندگی کا اظہار کرنے والے ہوں چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ چوپائیوں میں سے ہوں تو سبع دونوں کے مراد ہوں گے تو یہاں صاحبِ حدایہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کشلی والا چوپایا حرام نہیں ہے فَيَتَنَاوَلُوا سِبَاعَتْتُّيُورِ یعنی یہ صرف ان پرندوں کو شامل ہوگا جو پرندوں میں سے سبع ہوں گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرندوں میں سے بھی کچھ سبع ہیں اور بہائم چوپائیوں میں سے بھی کچھ سبع ہیں ان دونوں قسموں کے الگ الگ سبع ہیں تو جو پرندوں میں سے سبع ہوگا یعنی ہر پنجے والا سبع جو درندگی کا اظہار کرے گویا کہ مطلق پنجے والا وہ حرام نہیں بلکہ وہ پنجے والا جو پنجوں کے بعد درندگی کا اظہار کرے اسی طرح بہائم میں سے وہ چوپائے جو نوکیلے دانتوں کے بعد درندگی کا اظہار کریں لَا كُلَّ مَا لَهُ مِخْلَبٌ یہاں ہر وہ پرندہ مراد نہیں جس کے لئے پنجے موجود ہوں اور ہر وہ چوپائے مراد نہیں جس کے تیز دھار دانت موجود ہوں بلکہ جو پرندہ پھاڑ کھانے والا ہو اور اس کے پنجے بھی ہوں وہ حرام ہے اسی طرح ہر وہ چوپائے جو پھاڑ کھانے والا ہو اور اس کے نوکیلے دانت بھی ہوں تو وہ حرام ہے اب سبا کا لفظ آیا تو سبا کو دیکھنا چاہیے کہ سبع کس سے کہا جاتا ہے درندے سے مراد کیا ہے اب یہاں سبع کی کچھ تفصیل ذکر کی ہے سبع کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ ہم پرندوں اور چوپائوں جانوروں میں سے سبع کو کیسے پہچانیں گے کل مختتف ان اچک کر بھاگ جانے والا یعنی جو چالاکی اور ہوشیاری سے کوئی چیز اچک لے جلدی سے کھینچ لے تو مختتف اچکنے والا ہر وہ حیوان جو فطری اور عادت کے اعتبار سے اچکنے والا ہو آگے مختتف ان کے بعد دوسرا وصف ذکر کیا منتحب منتحب لوٹ مار کرنے والا یعنی جو جھگڑ کر چیز لینے والا ہو تو منتحب جھگڑ کر چیز لینے والا تیسری صرف ذکر کی جارح جرح سے مشتقہ زخمی کرنے والا یعنی وہ لڑائی کرے اور لڑائی میں اگر اگلے کو زخم بھی دینا پڑے تو وہ زخم دینے سے بھی نہ ہچ کچائے اگلے کو زخمی بھی کر دے اور درندے میں چوتھی چیز قاتل ان کہ اگر قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ قتل بھی کر لے تو قاتل ان قتل کا مفہوم بھی دے سکتا ہے اور قاتل ان لڑائی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے عاد ان حملہ کرنے والا یعنی جو ڈرتا نہ ہو بھاگتا نہ ہو بلکہ دوسروں پر حملہ کر کے ان کی جان ختم کر دینے والا ہو جیسے شیر بھیڑیا وغیرہ عادتاں کا مطلب کہ یہ چیزیں اس کی فطرت میں داخل ہوں اس کی عادت ایسی ہو کہ وہ اکثر و بیشتر ایسا کرتا ہے اگر کوئی جانور زندگی میں کبھی ایک آت بار ایسا کر لے تو ہم اس کو سبع میں شامل نہیں کریں گے بلکہ سبع میں وہ شامل ہوگا جس کی فطرت میں یہ چیزیں داخل ہوں تو چونکہ درندوں کی فطرت میں اکثر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اکثر درندے ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں لہذا ان اوصاف سے متصف حیوانات یہ درندگی میں داخل ہوں گے ان کے اندر یہ صفات ہوں اگرچہ ان سے ان کاموں کا صدور کم ہی کیوں نہ ہوتا ہو لیکن یہ کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پوری پوری موجود ہو تو یہ سبوں کی تعریف کی سبوں کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ جو سبوں کے دائرے میں داخل ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیں آگے معنی تحریم حرمت کا معنی یعنی حرمت کا سبب کہ ان کو حرام کیوں کیا گیا انسان کے لئے ان کا گوشت کھانا منع کیوں ہے واللہ عالم اس کی حقیقت کو تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے لیکن باہرحال جو سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ کرامت بنی آدم معنی تحریم حرمت کا سبب وہ کیا ہے کرامت بنی آدم انسان کا معزز ہونا کہ انسان بہت محترم ہے بے شمار خوبیوں کا مالک ہے تو ان کو کھانے سے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان درندوں کے کھانے سے ان کے اوصاف زمیمہ یہ مختطف منتحب جارے پیدا نہ ہو جائیں کئی لا یعدو با تاکہ منتقل نہ ہو جائے ان اوصاف زمیمہ میں سے کوئی وصف کیسے منتقل ہو کہ جب وہ ان کو کھائے گا تو ان کے کھانے سے اس کے اندر ان درندوں والے اوصاف آنے کے امکانات ہیں بظاہر اس وجہ سے ان کے گوشت کو حرام کیا تو اب اس ممانعت میں جو معروف اور مشہور درندے ہیں شیر چیتا بھیڑیا وہ تو اس کے اندر داخل ہیں لیکن کچھ اور چیزوں کا تذکرہ بھی یہاں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَيَدْخُلُ فِيهِ الزَّبُعُ وَسَّعِلَبُ ان کے اندر بجو اور لومڑی یہ دونوں بھی داخل ہوں گے کیونکہ حدیث پاک میں کچھلی نوکیلِ دانت والے کے الفاظ آئے تھے تو اب بجو اور لومڑی ان کے دانت بھی کچھلی والے ہوتے ہیں نوکیلِ دانت ان کے بھی موجود ہوتے ہیں اس لئے صاحبِ ہدایہ کی تحقیق کے مطابق زبوع اور سالب دونوں وہ اس حرمت کے دائرے میں داخل ہوں گے تو ان دونوں کو اس لئے ذکر فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بجو اور لومڑی دونوں حلال ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف یہ والی حدیث حجت بنیں گی کیونکہ اس میں نوکیلِ دانتوں کا تذکرہ ہے زیناب تو زیناب حرمت کی ایک وجہ ہے تو وہ زیناب ہونا زبوع اور سالب دونوں کے اندر پایا جا رہا ہے چونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے ان دونوں جانوروں کی حلت منقول ہے تو اس وجہ سے اس کی وضاحت کی کہ ہم یعنی احناف وہ زبوع اور سالب دونوں کو حلال تسلیم نہیں کرتے والفی لزو نابن احناف نے بجو سے متعلق مصنف عبد الرزاق میں قول تابعی موجود ہے اس کو اپنے لئے دلیل بنایا کہ بجو درندہ ہے اس لئے اس کو نہیں کھایا جائے گا تو اس سے متعلق مصنف عبد الرزاق میں یہ الفاظ ہیں سألت ابن المسیب عن اکل الزبوع فقال اکلها لا يسلح اس کا کھانا سہی نہیں ہے اسی طرح لومڑی سے متعلق بھی قول تابعی موجود ہے امبعنا عبداللہ ابن جعفر جس میں الفاظ ہیں فقلتو یا نبی اللہ ما تقولو فی السالب آپ لومڑی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا اویاکلو ذالک احد اس کو بھی کوئی کھاتا ہے تو یہ سننے بے حقیقی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لومڑی بھی حرام ہے والفیلو ذنابن فیغرہو ہاتھی نوکیل دانت رکھتا ہے کچھلی والے دانت اس کے موجود ہیں لہذا ہاتھی کا کھانا مکرو ہے تب ہاتھی اگرچہ پھاڑ کھانے والا تو نہیں ہے لیکن اس کے آگے والے دو دانت لمبے ہوتے ہیں جنہیں ناب کہتے ہیں اس لیے یہ حرام بھی نہیں اور حلال بھی نہیں لیکن اس کے کھانے کو بہرحال مکرو لکھا ہے تو اس ہاتھی سے متعلق بھی مصنف عبد الرزاق میں قولِ تابعی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں الفیل خنزیر لا یوکر لحمہو ولا یشرب لبنہو کہ ہاتھی کا گوشت حرام ہے یعنی ہاتھی ایک طرح کا خنزیر ہے اس کے گوشت کو نہیں کھائیں گے اور اس کا دودھ بھی نہیں پییں گے تو گویا کہ ہاتھی کے بارے میں فقہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھی حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہاتھی کا گوشت مکرو ہے آگے ولیربوع وابن عرسن تو یربوع جنگلی چوہا اور ابن عرس نیولا تو یہ زمین پر رینگنے والے ہیں اور ہیں درندوں میں سے اس لئے ان کو بھی نہیں کھایا جا سکتا حضرات آئم احناف رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں ولیربوع وابن عرسن من السباع الحوام تو یہ دونوں جنگلی چوہا اور نیولا رینگنے والے درندوں میں سے ہیں یعنی زمین پر اگرچہ چلتے تو نہیں لیکن رینگتے ہیں یعنی عام جانوروں سے ذرا علیدہ مخلوق ہے اور چوہے کے بارے میں چونکہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اس کو فاسق کہا اور حرم میں اس کے قتل کو جائز بھی قرار دیا اس لئے وہ حرام ہے اسی طرح وکرہو اکل الرخم والبغاسی فقہا نے گد اور بغاس ان دونوں کو بھی مکروح قرار دیا ہے اب رخم تو اصل میں گد کے لئے بولا جاتا ہے اور بغاس بھی اسی سے ملتا جلتا اس سے تھوڑا سا چھوٹا جاندار ہے یعنی یہ بھی ایک طرح سے گد کا ہم شکل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے گویا کہ ہے یہ بھی گد کے خاندان کا فرد اب یہ گد اور بغاس یہ دونوں شکار تو نہیں کرتے لیکن مردار کھاتے ہیں اس لئے ان دونوں کا گوشت بھی مکروح ہے اب رخم ہم گد کو کہتے ہیں مردار کھاتا ہے بغاس یہ پرندہ بعض تحقیق کرنے والوں کے مطابق سبزی مائل ہوتا ہے گد سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے یہ مردار کھاتا ہے یعنی جہاں گد مردار کھانے جاتا ہے بغاس بھی عام طور پر اس کے دائیں بائیں موجود ہوتا ہے تو ان دونوں کے اندر وجہ کیا ہے لینہما یا کلان الجیفہ اس لئے کہ یہ مردار اور گندگی کھاتے ہیں تب مصنف عبد الرزاق میں قول تابعی موجود ہے کہ جو مردہ کھاتا ہو مردار جانوروں کو کھاتا ہو وہ بھی مکروح ہے آگے امام قدور الرحم اللہ فرماتے ہیں وَلَا بَاسَ بِغُرَابِ الزَّرْعِ کھیتی کے کووے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی ایک کووہ وہ ہوتا ہے جو عام طور پر کھیتیوں میں رہتا ہے اور دانے کھاتا ہے تو کووے سے متعلق محققین کی آراء مختلف رہی ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ کووہ تین قسم کا ہوتا ہے اردو میں ان تینوں کو کووہ ہی کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ غراب کی اقسام ہیں تو غرابِ ذرعہ جس کے اندر ہلکی ہلکی سرخی پائی جاتی ہے اور یہ عام طور پر دانا چکتا ہے تو یہی غرابِ ذرعہ ہے کھیتی کا کووہ ہے یہ مردار نہیں کھاتا گندگی میں بھی مو نہیں ڈالتا تو اس کو غرابِ ذرعہ کھیتی کا کووہ کہتے ہیں تو یہ کووہ کھانا حلال ہے لِأَنَّهُ يَاكُلُ الْحَبَّ اس لئے کہ اس کے خوراک دانے دار چیزیں ہیں مردار کو بلکل نہیں کھاتا وَلَيْسَ مِنْ سِبَعِ تَعِر اور یہ پرندوں میں سے درندہ شمار نہیں ہوتا یعنی پرندوں میں سے وہ جو درندگی کی تعریف پر پورے اترتے ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہے آخر میں ایک نظر ہم زیناب اور زیمخلب کو سمجھنے کے لئے ان اشکال پر ڈالتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ زیناب یہ ایک جاندار کا مو ہے جس کے اندر سے یہ اس کا دانت نکلا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ ایک درندے کا مو کھلا ہوا ہے جس میں یہ دو دانت جن کو ناب کہا جاتا ہے کچلی والے دانت یہ دکھلائی دے رہے ہیں تو ان دانتوں کو رکھنے والا جاندار وہ حرام اور مردار ہے اس کے گوشت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی وہ پرندے جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پنجے بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے پنجوں کے ساتھ اپنی نوکیلی چونچ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ زیمخلب اور زیناب یہ حرام ہیں ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا تو ہمارے آج کے سبق میں ایک تو اس فصل کا ما قبل سے ربط بیان ہوا کہ یہاں فصلن فیما یحلو اکلہو وفیما لا یحلو چونکہ اس سے گزشتا فصل میں زبا کے طریقے بتلائے گئے تھے کہ زبے اختیاری کیا ہے زبے استراری کیا ہے تو اب وہ زبا کا طریقہ اختیار کہاں پہ کیا جائے گا اس کو استعمال کہاں پہ کریں گے تو اس کے لئے یہ اگلی فصل شروع فرمائی فیما یحلو اکلہو وما لا یحلو دوسرا زیناب اور زی مخلب کی وضاحت کی زیناب نوکیلے دانتوں والے اور زی مخلب تیز پنجوں والے اسی طرح سبع کے اصاف بھی ہمارے آج کے سبق میں ذکر کیے گئے کہ سبع مختطف منتحب جار قاتل عادن یہ چار پانچ اس کے اصاف بتایا کہ جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ہم اس کو سبع کے دائرے میں شامل کر لیتے ہیں بجو اور لومڑی کا حکم بھی احناف کے ہاں حرمت کا ہی ہے ہاں حضرت امام شافعی رحم اللہ تعالی اس کے جواز کے قائل ہیں اسی طرح ہاتھی چوہا نیولا اور گد ان کا بھی حکم ہمارے آج کے سبق میں بیان ہوا احناف ان سے متعلق بھی یہی موقف رکھتے ہیں صاحب ادائیہ فرماتے ہیں کہ ان کا گوش استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ ان کے اندر بھی حرام جانوروں والے اور حرام پرندوں والے اور صاف موجود ہیں ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا